انفو ٹی وی کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین ٹیکنالوجی کے اس بھڑتے دور میں اگر ہم کچھ وقت نکال کر سوچیں تو اس سے پہلے انسانی زندگی میں ٹیکنالوجی کا عمل دخل بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا وقت بدلتا گیا اور انیس سو اسی کی دہائی کے بعد اجادات بہت تیزی سے ہونے لگیں اور آج ہر ناممکن چیز ٹیکنالوجی کی بدولت ممکن ہو گئی ایک دور وہ بھی تھا جب انسان بحری جہاز میں سفر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور آج سمندروں کے نیچے ایسے ایسے شاندار ہوتلز اور ریسٹورنٹس بن چکے ہیں کہ انسانی سوچ دنگ رہ جائے جی ہاں تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں انڈر وارٹر ریسٹورنٹس اور ہوتلز کے بارے میں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ پلیز ہمارے چینل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نیا آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو دوستو پہلے نمبر پر آتا ہے اتھا انڈر سی ریسٹورنٹ یہ ریسٹورنٹ ساؤتھ ہیشہ میں واقعہ ملک مالدیف کے ایک چھوٹے جزیرے رنگالی میں موجود ہے جو کہ سطح سمندر سے تقریباً سولہ فٹ کی گہرائی میں واقعہ ہے یہ ریسٹورنٹ دنیا کا پہلا ریسٹورنٹ ہے جو کہ سمندر کے نیچے مکمل طور پر شیشے سے بنا ہوا ہے اس ریسٹورنٹ میں ایک ڈینر کی قیمت تین سو نوے یو ایس ڈالر ہے جو کہ پاکستانی تقریباً پین سٹھ ہزار پے بنتے ہیں اور لوگ اس دلکش نظارے کو دیکھنے کے لیے اس رقم کو ادا کرتے ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے جولیز انڈر سی لانج جولیز انڈر سی لانج ایک امریکی ہوتل ہے جو کہ 1986 میں کی لارگو فوریڈا میں کھولا گیا تھا یہ سمندر کی سطح سے 30 فٹ کے گہرائی میں واقعہ ہے اس ہوتل میں ٹھہرنے والے لوگوں کو اپنے کمروں تک جانے کے لیے سکوبا ڈائیو یعنی کہ غوتہ خوری کرنا پڑتی ہے اس ہوتل میں ایک رات کا کرایا 675 یو ایس ڈالر ہے جو کہ پاکستانی تقریباً ایک لاکھ تیرہ ہزار بنتے ہیں تو دوستو ہمارے لسٹ میں تیسرا نمبر پر آتا ہے شیماو ونڈر لینڈ انٹر کونٹیننٹل ہوتل جو کہ چائنہ میں موجود ہے اور اس کو سونگ جینگ کوری ہوتل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ہوتل میں اٹھارہ منزلیں ہیں اور دو زیر زمین ہیں یہ زیر زمین دنیا کا پہلا فائسٹار ہوتل ہے اس ہوتل میں 337 کمرے اور ایک ہزار لوگوں کی کانفرنس فیسیلٹی موجود ہے اس ہوتل کے گراؤنڈ فلور پر بہت بڑے بڑے ریسٹورنٹس موجود ہیں جہاں دنیا کا ہر قسم کا کھانا میسر ہے اس ہوتل میں ایک رات کا کرایا 500 یو ایس ڈالر ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 80 ہزار بنتے ہیں چوتھے نمبر پر آتا ہے انانتارہ کیہوہ ویلاس یہ بھی مالدی میں واقعہ ہے انانتارہ پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس ہوتل میں 6 ریسٹورنٹس اور 80 کمرے موجود ہیں یہ ہوتل مالدیب کے ایک چھوٹے جزیرے میں واقعہ ہے اس ہوتل میں ہر سہولت موجود ہے اس ہوتل کا ایک رات کا کرایا 400 یو ایس ڈالر ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 66 ہزار رپے بنتے ہیں اور لوگ اس رقم کو ادا کرتے ہیں ناظرین پانچویں نمبر پر آتا ہے ریزولڈ ورلڈ سنتوسا جو کہ سنگاپور میں واقعہ ہے یہ ریسٹورنٹ تزانیہ کے ایک چھوٹے جزیرے پیملیا پر واقعہ ہے یہ ریسٹورنٹ دوسروں کی نسبت کچھ چھوٹا ہے لیکن اس کے کمرے بہت وسیع اور لگزری ہیں ویسے تو اس ہوتل میں بہت سی سہولتیں موجود ہیں جن میں ایک سکوبا ڈائونگ بھی ہے اس خوبصورت ریسٹورنٹ میں ٹوٹل 18 کمرے ہیں اور یہاں پر ایک رات کا کرایا 750 یو ایس ڈالر ہے جو کہ پاکستانی تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار رپے بنتے ہیں اس ہوتل میں رہنے کے لیے تقریباً کچھ ماہ پہلے بوکنگ کروانی پڑتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر ایسی مزید نئی انفرمیٹی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ